پیارے بین بھائیوں ہم خدا ان کے شکر کرتے ہیں ایک نئی سہانی صبح کیلئے جو ہمیں خدا ان کی طرف سے ملتی ہے ہم آپ کی اور آپ کے خاندانہ کے بھی سلام سے چاہتے ہیں آپ کے سنسکول ڈیچرز کی جو محنت کرتے ہیں بچوں کو سکھاتے ہیں تاکہ وہ روحانی طور پر مضبوط ہوں آئیے ہم وہ گیت گائیں جو زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور بچے اور سب بڑے لوک سے سننا اور گانا چاہتے ہیں تو گیت ہے ایک پر دوسری جی ایک پر دوسری دوسری پہ تیسری انٹرکتے جائیں گے دیوار ہم بنائیں گے یروشلم میں سارے لوگ جمع ہو گئے نہمیاں کے ساتھ مل کے کان پہ لگے یروشلم میں سارے لوگ جمع ہو گئے نہمیاں کے ساتھ مل کے کان پہ لگے چھوٹے بڑے سارے مل کے کان پہ لگے ایک پر دوسری دوسری پہ تیسری انٹرکتے جائیں گے دیوار ہم بنائیں گے کام کرتے جائیں گے گھبرائیں نہ کبھی مشکلے ہزاروں رک جائیں نہ کبھی کام کرتے جائیں گے گھبرائیں نہ کبھی مشکلے ہزاروں رک جائیں نہ کبھی مل جل کے بوجھ اٹھائیں ہم کیوں کام کو بڑھائیں ہم چھوٹے بڑے بھلا لگا دعا کرنا بھول نہ جائیں ہم ایک پر دوسری دوسری پہ تیسری انٹرکتے جائیں گے دیوار ہم بنائیں گے یہ سکے سپائی ہم بڑھتے جائیں گے ہاتھ میں انجیل ہم پتہ پائیں گے یہ سکے سپائی ہم بڑھتے جائیں گے ہاتھ میں انجیل ہم پتہ پائیں گے قدم بڑھائیں رات دن نارا لگائیں رات دن پلانا گا دعا کرنا بھول نہ جائیں ہم ایک پر دوسری دوسری پہ تیسری انٹرکتے جائیں گے دیوار ہم بنائیں گے انٹرکتے جائیں گے دیوار ہم بنائیں گے جی ہم آج کی آیت سیکھیں گے اور ہماری آج کی آیت نرکت سنائیں گے سکھائیں گے ہمارے لیے اور ہم پڑھیں گے جو آیت صاحب نے لکھی ہوئی ہے پاس بور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو مردانوں کی طرح نہیں بلکہ دناؤں کی مانے چلو اپنیو پانچagine کے مارے لیے بچے سن رہے ہم اپنیو پانچiba بار املی بھی رکھے ہیں تو اچھا ہے بچوں کو پتا چلے کیا لکھائے پرسیوں پانچ ماں بار پندلی آئے پاس گوھر سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو صدانوں کی طرح نہیں بلکہ دناؤں کی مانت چلو پرسیوں پانچ ماں بار پندلی آئے یہ آیت ہمارے لیے ہے اور ہم اس کو یاد کریں گے سیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ آیت ہمارے لیے فائدہ مند ہے خدا کا کلام بتاتا ہے کہ غور سے دیکھو گے کس طرح چلتے ہو کس طرح کام کرتے ہو کیسی منصوبہ بندی کرتے ہو کیسے حکم مانتے ہو اپنا ہمبر کیسے کرتے ہو کھانا کیسے کھاتے ہو یہ ساری چیزیں غور سے دیکھو کس طرح چلتے ہو نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانت چلو نادان وہ ہیں جو کوئی بھی غلط کام کر لیتے ہیں یہ کام سوچے بغیر اس کا نتیجہ سوچے بغیر کر لیتے ہیں اور جب اس کا غلط ریزرٹ سامنے آتا ہے تو پھر پشتاتے ہیں لیکن داناؤں کام کرنے سے پہلے سوچتے ہیں پوچھتے ہیں مشرا لیتے ہیں اور پھر کام کرتے ہیں اور اس طرح سے وہ کامیاب ہوتے ہیں اس لیے خدا کا کلام بتاتا ہے کہ غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو سڑک پر کیسے چلتے ہو دوسرے بچوں کے ساتھ کیسے چلتے ہو خدا کے ساتھ کیسے چلتے ہو تو نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی امانت چلو اور داناؤں وہ ہیں جو پہلے سوچتے ہیں اور پھر کام کرتے ہیں لیکن نادان کام کرتے ہیں غلط کام ہو جاتا ہے نتیجہ غلط ہوتا ہے پھر پچھتاتے ہیں جب سزا ملتی ہے تو حضیدو سوچیں اور دانائی اس میں ہے کہ ہم دلار کریں کوئی کام کرنے سے پہلے خدا سے مشورہ لیں والدین سے مشورہ لیں اور اپنے سکول ٹیچر سے مشورہ لیں سنڈی سکول ٹیچر سے مشورہ لیں پھر کوئی کام کریں تو خدا ضرور کامیاب کرے گا آہاں بلکل کامیاب کرے گا اس لیے اس آیت کو یاد کریں کیونکہ یہ میرے اور آپ کی بھرائی کے لیے ہے خدا ہم اس آیت کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکتہ